ہاں کہہ دیتے باعوز اتنے مہر کے میں نکابیں دیتا ہوں بڑا غرط تفسر بس مہر کا اعلان کیا جا رہا ہے باعوز نہیں یہ کوئی اس کی قیمت نہیں ہے کوئی خریداری نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ علامت ہے ڈوکر ایسا بھی مہر کو پرر کیا دیا کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا وہ انہوں نے فرمایا اچھا اپنی اس پیوی کو اتنی صورتیں قرآن کی پڑھا دینا مہر ہوگی تو یہ چیز نہیں ہے کہ طالب ہے لڑکا اور اس کا گھر آباد ملائے لڑکی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے برقص ہے اس پر کوئی گوجھ نہیں آنا چاہیے اس کے ماں باپ نے بال پوس کر تمہارے حوالے کر دی شرم کرو کہ اس کے بعد تمہیں کچھ بزید چاہیے اس سے اس سے بڑی بات کیا دی لہٰذا لڑکی واقعوں کی طرف سے دعوت تاعب کا کوئی صرف اس کی جڑکٹ ہو جائے زیرو کوئی مشروب بھی نہیں کوئی اور نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہے نکاح کی بحفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے لڑکے والے اور پھر بلاو متنجن کس سے کھاتے ہیں دیکھئے کس قدر یہ مذہر کا خیص صورت ہے فرض کیجئے دے ہیں آپ کسی کے گھر پر جا کر لڑکی کی گھر پر جا کر نکاح ہو گیا اب چھوارے جو ہے لڑکے والے دنس اور اس کے بعد تعاوت ہو رہی ہے بلاو متنجن بریانی کس کی طرح سے عقل کے ناثر کو کیا چھوارے نہیں ہو بار سکتا تھا جس نے دنیا بلک پر آکھل آئے یہ کیوں ہے اس کو سمجھئے ہمارے ہاں دو تحزیبیں گڑ پڑ ہوئے ہیں ایک اسلامی تحزیب اور اس کا نقاضہ ایک ہماری جو قرآنی ہندوانہ تحزیب ہے اس کے اثرات چکتے ہیں ہماری تحزیب کا یہ ہے کہ لڑکا خرچ کرے گا اور وہ چھوارے لے کر آئے گا ہندوانہ تحزیب ہے یہ دعوت لڑکی والوں میں تحزیب ہے یہ ہماری نہیں ہے اور اس کے لئے منتیفہ آپ کو سنا دو یہ جو میواد کا علاقہ تھا جہاں سے کہ یہ تبلیلی جماعت شروع ہوئی ہے کھوڑا کام کیا شدی کی دیری جو کہ ہندو نے اسے ٹارگٹ کر لیا تو اس علاقے وہاں حال یہ تھا کہ کبھی کوئی گدر کسی کے ایمان لے آئے تھے تربیت ہوئی نہیں تاری ہوئی نہیں تو کہنے کے مسلمان تھے نام بھی آدھے ہندو آدھے مسلمان نام بھی ایسے ہوتے تھے اب ان کے ہاں جب شادی ہوتی تھی تو ایک تو مولبی جی مولبی کہتے ہیں مولبی نہیں مولبی مولبی جی نے آکے بول مڑھا دیئے نکا ہو گیا اتمنہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ صرف بول سے میں نے قبول کیا یہ بندل بند گیا نہیں ہوئی پھر پھیرے نلواتے تھے لڑکے کی چادر لڑکی کی چادر میں گرا پا لو اور سب کے سامنے ساتھ چکر لگوا اور تو پتہ لگے گا کہ واقعی عقد کہتے ہیں گرا تو یہ جو نکا کی گرا بلی ہے یہ اس طرح بکی ہوگی کہ پہلے مولبی جی بول پڑھا دے اور پھر جو ہے پھیرے نلواتے تھے تو ہمارے ہاں یہ چھوارے تو مولبی جی والی تحزیب ہے اور پھر اس کے بعد دعوت جو ہے یہ ہندو والا تحزیب ہے یہ وہ پھیرے ہیں کوئی ثابت نہیں ہے اس کی جڑ کٹی جائے گمی نہیں جڑ کٹی ہے پھر میں کہوں گا گمی بیشی جو ہے یہ پھر وہ تو جہاں اونگلی رکھنے کی جگہ ہوگی وہاں پورا ہاتھ اور کوچھا رکھنیا جائے جڑ کٹ یہ دوسری ہم نے تنمیز بیشی ہے نتیجہ کیا نکلا ان گو کو جمع کیجئے لڑکی کے گھر پر کوئی فرنکشن ہے ہی نہیں جانے بین مسجد میں جبان ہوئے یہ لڑکے والے بیٹھے ہیں اور لڑکی والے بیٹھے ہیں ان جہاں کی خواتین بھی یہ اندر ہوگی اگر ہے ہم خواتین اور ہیں مسجد میں آئے نکاح ہوا اپنے اپنے گھروں کو جاؤں کوئی تقریب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جسے آپ جنج کہتے ہیں بارات اس کا تصور زیرو اس نام میں بارات کا کوئی تقریب سیرہ بندی کی کوئی تقریب یہ دعا نہ تقریب آئی بارات کے لئے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کیا ہوگا عربی میں نہیں ہے کوئی لفظ نہیں یہ خادث عجمی لفظ بارات عجمی ہے قرآنی اس کا اسلام سے کباب ہوتا ہے چڑھ کٹ جائے یہ بھی ہندوانا تصور ہے ہوتا کیا تھا ایک گاؤں سے جا رہے ہیں دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے اور راستے میں ڈاکو یوں ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہو لہٰذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہ رہی ہے دو دن تین دن عیش کر رہے ہیں وہ چھر میں اڑھا رہے لڑکی والوں کی پیسے پھر وہ مالِ غریمت سے لگے پھدے واپس آ رہے ہیں یہ آلہ وہ جتھا حفاظت کرتا ہے یہ سارا حفاظت ہے اسلام سے کوئی تک تو نمبر ایک نکام مسجد میں نمبر دو کوئی دعوت اتام ہی نہیں کوئی بھی نہیں نو انٹرٹینمنٹ وٹسو ایور لڑکی والوں کو پھر سکے اجتماع جانب ہے مسجد میں جہی سے دسپرس حضرت فاطمہ کو تو ودا کرانے کے لئے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر سجرے میں چھوڑ آئی تھی جا کر جو ایک انسانی صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا دین باتیں وہ گئی چوتھی بات ولیمہ جو ہے اس کی طاقی یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی میں نے اشتہار دیا تھا ولیمہ پر پابندی نہیں لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظ شادی خوشی وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی ہے لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی اس کے گھر سے لخت جگر دور چشم نکل کر جا رہی ہے کیسے خوشی ہو رہی ہے مائیں رو رہی ہوتی ہیں انہیں غشی پڑی ہوتی ہیں بچیاں نکل رہی ہیں بہن بھائی رو رہی ہوتی ہیں باپوں کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں نبی آئی ہوتی ہیں میں نے بھی پانچ پیٹیا نقصد کی اپنے گھر سے اور آنکھوں کے بھی آئی ہیں پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا آنکھوں تھے اسے آپ اگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں خوشی نہیں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر پربانی کے لیے دس مندرہ دن پہلے آپ لے دیں وہ بکرہ وہ میڈا اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں پھر کھلاتے ہیں لے جاتے ہیں چراتے ہیں تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے فرمان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑیں کھا رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں اتنا لاد اس جانور سے ہو جاتا ہے تو یہ نور چشو ٹختے جگر گھر سے نکل نہیں ہے اٹھارہ بیس بڑا صحیح ہے آپ کے گھر میں آن جا رہی ہے ٹھیک ہے سائی آف ریلیف ہے لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے ذہن میں رکھیے ہمیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں بیل بندے چڑھے نہ چڑھے موافقت بزاج کی ہوں گا نئے باہر میں جانا ہے ایڈجسمنٹ ہوں گا اپنی حد تک پرائی بنان کر لیا ہے دیکھ لیا ہے سوچ بچار کر لیا ہے لیکن کیا کھا جا سکتا ہے ایک بلکل یوں سمجھئے کہ ایک نیا باہر ہے نئے جگہ جانا ہے لہذا وہ اندیشہ بھی مجھو لہذا واقعاً لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے ان کے ہاتھوں پرپر پراؤ کھانا بے غیرتی ہے ہاں لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے اس کا گھرہ بات ہے اور اسے حکم دیا حضورﷺ نے آو لیلو و ناو بشاہتیلو قلیمہ ضرور کرو چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو وہ ایک ہی بکری در حقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی دیکھیں بیڑے مکریہ ماللہ تو ان کا پیشہ تھا ایک ہی بکریہ در بالو وہ بہت غریب ہے میں اسے ہی کو سباک کرو کھانا کھلا سیلیبریٹ کرو سیلیبریشن تمہارے ہاں مونی چاہیے مرد کرنے کرنے پھر اس نے بھی اس قدر حضورﷺ کی تعلیم کے اندر دیکھئے توازوں کے فرمایا یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت نہیں جائے تو ضرور جائے اور ایک اور حدیث ہے ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں فرمایا ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے کیوں اس میں غریبوں کو نہیں بڑایا جاتا بلکہ غریبوں کو دھنکے دیے جاتا آپ دیکھتے ہیں بڑھ بڑھ لگے ہوتے ہیں ٹینکڑڑو ٹینکڑڑو پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ غریب کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہے بھی نہیں وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہے وہ تو اپنے عیزہ رشتہ دار احبابوں کو اپنے خوشی میں شریک کرنے کیلئے ہیں حضور نے فرمایا شکل تھا ہمیں تعامل لیکن اس کے باوجود جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اب آپ سوچئے جس نبی میں ہمیں اتنی دفصیل سے ہدایت دی دعوتِ ولیمہ کی اگر لڑکی والوں یا کسی تعامل کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بر اگر کیا حضور ہمیں اس سے بحرور نہ تھی سردو پارے سے تو چوتھ ہی بار میں میں نے ارز کی کہ ولیمہ کیا جائے ہاں البتہ ونڈش کی بابت نہیں لگائی جاسے نہیں لگائی جاسے اسراف اور نظیر کو روکا جاسے اسراف کسے کہتے ہیں اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے ضائد خرج کرنا ہاں اپنے گھر کے کھانے میں بھی ایک سے زیادہ ڈش پکانا ایک سے زیادہ کھانا مضور کے نزلیق نہایت نہ مصمدی رہا ضرورت ہے بیٹ بھرنے کی ایک سالہ روٹے سے بھی ہو جاتا ہے آپ نے چار چار پاندھ مجھے کھانے گا یہ اسراف اسی طریقے سے اشار اگر دعوت کے اندر بھی ورنش کی پابندی ہو تو بھی ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ اس پہ آپ جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کی اپنے پابندی بھی ملکل یہ صحیح نہیں میٹھا حضور کو بہت پرلوم تھا پسند تو اس میں یہ ہے کہ ایک نش میٹھے کی یہ دیکھیں کہ تیر تیر چار چٹیشیں ڈال کا حلوہ بھی ہے گادر کا حلوہ بھی ہے خلا بھی ہے خلا بھی ہے اور پھر کھیر بھی ہے جہادہ ولیمے کی اجازت ہونی چاہیے پر ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے اور وہ آدمی بھی بلائے گا جو کم ہی بلائے گا جو زیادہ بلائے گا جو زیادہ بلائے گا اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں لیکن ظاہر بات ہے جو کہ نے ایک بات کیا اس سے شادی بیعہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بالکل ستم ہو گیا لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گیا نہ کوئی سیلیبریشن نہ کوئی دعوت نہ کوئی خیدر لگانے کی ضرورت کچھ اور انسیکشن کچھ ہو ایسے بالکل زیرو لڑکی والے جو ہیں دعوت کے مذیبہ اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہم نے ساتھیوں کو بوستوں کو عزتہ آرکھ کو اس حد تک اچھا یہاں تک فرمایا ہو کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہو اور اس کے بس کچھ بھی نہیں ملیبہ کر سکے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور جا کر اس کے ہاں بیٹھ کر دا سیلیبریٹ کرو اس کی خوشی میں شریف یہ کس قدر فطری تعلیمات جس کی میں نے بتایا کہ اصل خوشی جو ہے وہ نڑکے والے کے اس کا در آباد ہو لڑکی والے میں تو خوشی نہیں کہ ہاں سے تو ایک فرم جو ہے وہ نکلا آئے اچھا اب آئیے پانچ میں چیز جہیز کی جڑک کاٹی جائے اگرچہ میں نے جو اہد لیا تھا یہ دس جنوری انیس سو پچھتر کا میرے پاس یہ ایک نکاح ہے وہ جو دکھا ہوا ہمارے ایک ساتھی تنظیم کے ہوتے تھے محمد علی ورکتی شانی میں نے جو ضربانیہ تھا پھر میں نے مسجد خضرہ میں لوگوں کو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کیے تھے کہ اس کی مابلی کرنی ہوگی ہے ہاتھ اٹھا ہے اس میں میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا یہ جہیز کا ماملہ جو ہے یہ ذرا ہمارے معاشی نظام کے ساتھ مابستہ ہے اس پہ کوئی ڈیمانڈ سپنائی کا محبتہ بھی ہے یہ آسانی سے ختم ہونے والی لعنیت نہیں ہے اس وقت ہم نے صرف ایک مابندی لگائی تھی اس کے نمائش نہ بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ دینا ہے دو دن پہلے بھیجنی جو لڑکے والے کے یا دولی بات نمائش نہ کہ غریبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ فران کی پیٹھی تو یہ یہ کچھ لے کر گئی ہے اور یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں یہ جو احساس محرومی ہے آپ موٹ کی میں نے آپ کو بتایا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرج کر اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرج کر صرف نمود نمائش کے لیے اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے اپنی دولت مندی کی دھوس جبانے کے لیے بھوری کوٹھی جو ہے کنکمہ بنی ہوئی ہے ہر جگہ پر ہر طرف کے ہر پتے کے ساتھ بل لگا ہے حالون ہو جکمت 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 بڑے اندہ لبان سفید مراغ مہنے ہوئے جو بیرے ہیں وہ کھانے نشے لیے ادھر دل دل جا رہے یہ جو کچھ ہے اسراف اور اس کے بعد تبزیر تبزیر کے بارے میں تو فرمایا اسراف کے لیے تو صرف یہ کہا تصرف لا تصرف اسراف نہ کر خواہو پیو اسراف نہ کر لیکن تبزیر کے بارے میں فرما ان المبذرین کانو اخوان شیعاتین یہ مبذر جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی کیوں کافی عرصت میرا ذہن اس پر آڑا رہا کیوں یہ کیوں تشمیح نہیں پھر بات کھلی سور پائدہ میں جا کر شراب کی غربت کے زمن میں الفاظ آئے یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمان لوگوں کے تمہارے اندر آپس میں بخص دشمن ہی پیدا کر دے شراب کے ذری اور جوہ کے ذری شیطان چاہتا یہ اس شیطان کا حربہ لوگوں کے دنوں کو پھار دے گلاس کانشسنس پیدا کر دے محرومین اور مترفین کے علیہ کرتے ہو جا اور پھر لڑے گے ٹکرائیں اور یہی کام اس میں ہے جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ بہایا جا رہا ہے باگی کی طرح وہاں کوئی شوفر بھی ہے وہ ڈرائیبر وہ بیردار بھی ہے وہ خان سامہ بھی ہے اس کی بیٹی بیٹی ہوئی ہے بڑی ہو رہی ہے وہ ہا ملے یہ طبقہ کی شعور ابرہ کی نہیں عداوط اور دشمنی پیدا کر رہا بہرحال پانچویں چیز نارض کر رہا تھا جہیز اس من میں چونکہ ایک بہت بڑا مغالقہ ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہیز کا ذکر کر اس نام فلسف آئیے لڑکی والے پر کوئی ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے حضرت فاطمہ کے جہز کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی شادی اس اعتبار سے یونیک تھی کہ لڑکی کے والد حضور اور لڑکے کے ولی حضور حضرت علی کا اور کون تھا اب حضور نے پوچھا علی کچھ ہے مہر دینے کو مہر تو دینا لگا مہر تو لازم کون انہوں نے صاف ہاتھ چھاڑ دی اپنے کے میرے پاس چھوچ پھلے ہی فقرائے صاحب ہم سے تھے جیسا کہ میں نے آپ بتایا ابھی ان کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا حجر ایک انساری صحابی نے انہیں دیا نصر میں سمجھا کہ ذرا تو ایک ہتھیار ہے جہاد کے لیے ہے وہ کوئی دولت تو نہیں آپ نے فرما جو آؤ اسے بیچو یا گروی رکھو پرز لے کے آؤ لیکن میں تو دینا وہ گئے اپنی ذرا لے پازار میں آواز لگائی حضرت عثمان نے خرید لیا تیس دیار یا دن ہم جو بھی ہے اس میں رقم کا یقین سے نہیں کہ سمجھ اور بعد میں پھر واپس کروں اس وقت اگر ویسے ہی دیتے تیس دینار یا تیس دن ہم تو حضرت علی کی جو غیرت ہے خود ہی اس پر بوجھ پڑھ تاکہ اس نے خیرات دی خود خرید لی تاکہ کوئی بوجھ نہ ہو میں نے ذرا پیچھ لیے بعد میں واپس کر دیا دیا تاکہ آپ کے ذرا واپس دیا پول لائکے حضور کے سامنے پیسے رکھ لیے حضور نے کچھ تو گھر کے اندر جو خود ملی خوش کو تیار اچھے کبڑے کو